ویل مووین ٹورز چپٹر نمبر ایٹین بڑا آسان چپٹر ہے ہم سرکولیشن کے پر ہی ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ٹیشو کے اوپر بلڈ فلو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ تین طریقوں سے ہم ٹیشو کے اوپر بلڈ فلو کو کنٹرول کرتے ہیں ایک ہوتا ہے لوکل بلڈ فلو کنٹرول ایک ہوتا ہے ہیمرل اور ایک ہوتا ہے نروس تو نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتا ان کنٹرولنگ ٹیشو بلڈ فلو کنٹرول نروس سسٹم کس میں زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتا ان کنٹرولنگ ٹیشو بلڈ فلو کنٹرول کیونکہ یہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کے لئے جو اسٹیمولا ہوتا ہے وہ ٹیشو کی طرف بلڈ کتنا فلو رہا وہ نہیں ہوتا اس کے لئے جو اسٹیمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ویزل ہے اس کے اندر آرٹیریل پریشر کتنا بڑھا ہے کتنا کم ہو رہا ہے تو یہ چیز یاد رکھنا کہ نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ آرٹیریل پریشر کو زیادہ مینٹین کرنے کے لیے افیٹیو ہوتا ہے نہ کہ اینا ٹیشو کی طرف جو بلڈ فلو ہو رہا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھنا بہت 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 زیادہ امپورڈنٹ ہے بڑا میں نے دماغ کھپایا ہے تب جا کے چیز سمجھ آئیے کہ نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ ٹیشو کی طرف جو بلڈ فلو ہو رہا ہوگا اس کو اتنا زیادہ کنٹرول نہیں کرتا ایس کمپیر ٹو کہ وہ کتنا آرٹیریل پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے کتنا افیٹیو ہے نروس سسٹم آرٹیریل پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ افیٹیو ہے نہ کہ ٹیشو کی طرف جو بلڈ فلو ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ ابھی ہم جیسے دسٹرز کریں گے تو آپ لوگو چیز سمجھ میں آگی کہ سمپیتیٹک نروس سسٹم کو جو ایکشن ہے نا وہ کانٹرڈیٹ کرتا ہے آٹو ریگولیشن کے میکنیزم کو یہ بڑا بڑی مطلب دماغ کی دھائی لگی تھی اس کو سمجھنے میں کہ سمپیتیٹک نروس سسٹم کا میکنیزم جو ہے وہ کانٹرڈیٹ کرتا ہے آٹو ریگولیشن کے میکنیزم کو تو یہ میں آپ کو سارے چیزیں بتاؤں گا بس انیشیلی آپ کو یہ سارے چیزیں دماغ میں بٹھانی ہے کہ نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ آٹیریل پریشر کو کانٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے نہ کہ ٹیشو کی طرف بلڈ فلو کتنا اور ہے اس کو کانٹرول کرنے کے لیے تو اب سے جو ہم چیپٹرز پڑھیں گے چیپٹر ایٹین، نائنٹین، ٹوئنٹی یہ تینوں کے اندر ہم جہی ڈسکس کریں گے کہ آٹیریل پریشر کو کانٹرول کرنے والے کون کونسے میکنیزم ہے تو آٹیریل پریشر کو کانٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ افیٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نروس سسٹم اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے رینل میکنیزم نروس سسٹم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ شورٹ ٹھام ہے اس کے بعد آتا ہے رینل میکنیزم رینل میکنیزم بھی جو ہوتا ہے وہ ٹیشو کی طرف بلڈ فلو کانٹرول کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا وہ کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آرٹری کے اندر جو آرٹیریل پریشر ہے اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے اس کو تو رینل میکنزم جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ لائن اف ڈیفنس ہوتا ہے فور کنٹرولنگ دے آرٹیریل پریشر یہ چیز آپ دماغ میں بٹھا لینا اب ہم دیکھتے ہیں نروس سسٹم کا ریگولیشن تو نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ آرٹیریل پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے دو طریقوں سے ایک سمپیتیٹک نروس سسٹم اور ایک ہوتا ہے پیرا سمپیتیٹک نروس سسٹم سمپیتیٹک پیرا سمپیتیٹک دونوں کس چیز کے اندر آ جائیں گے دونوں آئیں گے آٹانومک نروس سسٹم کے اندر تو بیسیکلی نروس سسٹم تھرو اٹس آٹانومک نروس سسٹم جو کنٹرول کرتا ہے آرٹیریل پریشر کو اب کیسے کنٹرول کرتا ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا دماغ کے اندر یہ بٹھا لینا کہ sympathetic nervous system اس وقت action کے اندر آئے گا جب ہمارا arterial blood pressure جو ہوتا ہے وہ normal سے کم ہو رہا ہوگا جب arterial blood pressure ہمارا 100 جو mean arterial blood pressure وہ ہے 100 اس سے اگر ہمارے پاس کم ہو رہا ہوگا تو یہ sympathetic nervous system جو ہوگا وہ activate ہو جائے گا اور parasympathetic nervous system کب activate ہوگا parasympathetic nervous system اس وقت activate ہوگا جب ہمارے پاس ہے نا یہ arterial blood pressure بڑھڑا ہوگا جیسے ایٹریل blood pressure ہرنیش سے زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ ہمارے پاس پارasympathetic nervous system ایکٹیویٹ ہو جائے گا کیسے ایکٹیویٹ ہوں گے کیا کیا کریں گے وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے تھوڑا سا بہت انیشیل میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں system کب ایکٹیویٹ ہوں گے دوسری چیز کہ sympathetic nervous system جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پارasympathetic اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے as compared to sympathetic nervous system اب ایسا کیوں وہ اس وجہ سے کیونکہ پارasympathetic nervous system جو ہوتا ہے وہ ہماری ویزلز کو سپلائی نہیں کرتا یہ بڑی اچھی بات ہی کہ پارasympathetic nervous system جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ویزلز کو اپنی انرویشن نہیں دیتا لیکن sympathetic nervous system جو ہوتا ہے وہ ویزلز کو انرویشن دیتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ بولو گے کہ یہ مطلب کنٹرول کیسے کرے گا پارasympathetic nervous system جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہارٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور sympathétic nervous system circulatory vessel کو بھی کنٹرول کرتا ہے ساتھ میں ہارٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے sympathétic nervous system ڈیسلز کو بھی کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے اندر جو جہاں اٹیری پیشر بڑھا ہوگا اس کو بھی ویزلز کی طرح بھی کنٹرول کرے گا اور ہارٹ کی طرح بھی کنٹرول کرے گا جیسے اگر سمجھوس کہ ہمارے پاس رید بہتا ہوتا ہے ہی ہنڈریٹ سے ہونڈریٹ عاون طیبوں سے ہونڈر آیا ہے وہ نہیں ہے اس کو کونسٹر کشنوں کو taka دارے گا اس طرح ہمارے پاس پسپرس tougher ہرٹ ریٹ بھیارز معای من کارسی Londruktاریاں لیکن سکتا ہمارے پاسمپیٹی پاسمپیٹی کو کندق objetivo اگر م 처럼 پاسمپیٹی کیou ٹھیک ہونڈرے بہتات خدerstه جیسے ہمارے پاس ہے نا یہ کیا کہتے ہیں یہ وہاں آرٹیریل پیشر بڑھڑ ہے تو اس کو ڈیکریز کرانے کے لئے کیا کرے گا ہارٹ کو بول دے گا کہ تم میں سلو ڈاؤن ہو جاؤں وہ کیا کرے گا وہ ہارٹ کو سلو ڈاؤن کر دے گا اور پھر ویزو کنسٹیٹر ایریا کو جو ہے نا وہ انہیبیٹ کرا دے گا جب میں بتاؤں گا ویزو کنسٹیٹر ایریا وغیرہ کیا چیزیں بس تھوڑا سا دماغ میں بٹاؤ کہ وہ کیا کرے گا پیرا سیمپیتیٹک ویزو کنسٹیٹر ایریا کو انہیبیٹ کرا دے گا اور ہارٹ کو بولے گا کہ تم اپنا ہارٹ ریٹ اور کنٹیٹیلیٹی جو ہے وہ کم کر دو تاکہ پوری باوڈی جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جائے اور آٹیریل پریشر جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے ویزلز کے اوپر یہ اتنا زیادہ کوئی افیٹ نہیں کرتا پیرا سیمپیتیٹک نروس سیسٹم کیونکہ پیرا سیمپیتیٹک نروس سیسٹم کی جو مین سپلا ہے وہ ہے ویگس نب اور ویگس نب جو ہوتی وہ سپلائے کرتی ہے وزراس کو انٹرنل آرگنز کو نہ کے ویزلز کو ویزلز کو سپلائے نہیں کرتی پیرا سیمپیتیٹک تو پھر جیسے سکیلیٹل مسل وغیرہ ہیں ان کو اگر ڈیلیٹ وغیرہ ہونا ہوتا ہے تو وہ سیمپیتیٹک کی ترو ہی ہوتی ہیں سیمپیتیٹک کی کچھ نیورو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں وہ پھر ایکٹ کرتے ہیں ایس ویزو ڈیلیٹرز سیمپیتیٹک نروس کی ترو ہی ہمارے پاس کچھ جگہوں پر ویزو ڈیلیشن ہو جاتی ہے ورنہ پیرا سیمپیتیٹک کی ترو ویزو ڈیلیشن ویزلز کے اوپر نہیں ہوتی تو یہ ایک بیسک انیشل چیزی تھی جو کہ آپ کو سمجھ نہیں رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم فردر پروسیڈ کرتے ہیں کہ نروس سسٹم کیس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے ہمارے پاس آر ایس ویزلز اور میڈیلی اب لنگیٹا کے بیچ میں جو ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ویزو موٹر سسٹم کیا کہتے ہیں ویزو موٹر سسٹم یہ ویزو موٹر سسٹم ایک چیزیں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی وہ مین چیزیں مین سسٹم ہے جو کہ یہ کنٹرول کرے گا اب ویزو موٹر سسٹم کے اندر 3 پارٹ ہوتا ہیں تین پارٹ ہوتا ہے ایک ویزو کنسٹرکٹر ایریا واہووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سنسیری ایریا پہ پھر سنسیری ایریا سے میسج جائے گا برین کے ہائر ریفلیکس سینٹر کے اوپر اب وہ ہائر ریفلیکس سینٹر کون کون سے ہیں وہ ہیں ہائپو تھرلمس سیریبرل کارٹیکس اور ڈیفرنٹ ایریا بھی ہیں جو کہ بک کے اندر مینشن ہیں پھر وہ وہاں پہ جائیں وہ وہاں پہ مطلب اس کو ریسپونڈ کریں گے ٹھیک ہے پھر وہاں سے میسج آئے گا اس ویزو موٹر سسٹم کے اوپر اب اس ویزو موٹر سسٹم کے بھی کس پارٹ پہ آگا کہ وہ دیکھیں گے کہ اگر سنسیشن نے ہمیں بتایا کہ آرٹیریل بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو اس کو آرٹیریل بلڈ پریشر کو ریڈیوز کرانے کے لیے ہمارے پاس ہائر ریفلیکس سینٹر سے اسٹیملیشن آئے گی ویزو انہیبیٹر ایریا کے اوپر ہائر ریفلیکس سینٹر سے انہیبیشن آئے گی ویزو انہیبیٹر ایریا کے اوپر کہ پھر وہ کیا کرائیں گے وہ آرٹیریل پریشر کو ریڈیوز کرائیں گے اسی طرح اس سے اگر سنسیشن ہمارے پاس آئی ہوگی کہ ہمارے پاس آرٹیریل پریشر ڈکریز ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سنسیشن پہلے ہائر ریفلیکس سینٹر میں جائے گی ہائر ریفلیکس سینٹر سے پھر دوبارہ آئے گی کس کے اوپر ویزو کنسٹرٹر ایریا آف ویزو موٹر سینٹر ہائر ریفلیکس سینٹر سے اسٹیملیشن کہاں پر آئی ویزو کنسٹرٹر ایریا آف ویزو موٹر سینٹر پھر ویزو کنسٹرٹر ایریا سے ہمارے پاس جو ہے وہ میسیج چلے گا سمپیتھیک نروس سسٹم کے اندر اور وہ sympathetic nervous system کو stimulate کرے گا کہ تم اپنا کام کرو وغیرہ کرا اور arterial pressure کو raise کر دو تو یہ ایک جنرل میکانیزم ہے کہ اس طریقے سے ہمارے پاس nervous system جو ہوتا ہے وہ blood pressure کو control کرتا ہے further جو ہے ہم ایک ایک process کو آگے